ناظرین امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار و محبت کرتے تھے تاریخ نے یہ تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پر سوتے تھے اور اللہ کے رسول بار بار امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لئے فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ کے رسول کی رہلت کے بعد امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے بس ہاتھ اٹھا کر امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اللہ کے دربار میں التجا کی اے میرے پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و صیرت میں میرے نانا جیسا ہو تیرے محبوب جیسا ہو بس امام حسین ابن علی علیہ السلام کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی اور اللہ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت سے سات سال پہلے گیارہ شبان المعظم سن 33 ہجی کو بی بی امی لیلہ بنت ابی مرہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا جس کو امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا ناظرین تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت و صیرت اخلاق بولنا دیکھنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا امام حسین ابن علی علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن حضر سیدہ زینب بنت علیہ السلام علیہ آپ کے خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں اے میرے بھائی حسین آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنی بہنوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے آپ نے فرمایا اے میری بہن حکم کرو حضر سیدہ زینب سلام علیہ نے فرمایا بھائی اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے بھائی میں چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں خود کروں بس یہ کہنا تھا کہ امام علی مقام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے اے زینب اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانی زہرہ اس کی پرورش کرے لیکن بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ رہا ہوں بس یہ کہنا تھا بی بی ام لیلہ سلام علیہ خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں اے میرے آقا زینب میری مرشدزادی ہیں اور آپ میرے مولا ہیں میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے ناظرین بس حضرت علی اکبر کی پرورش حضرت سیدہ زینب بنت فاطمہ سلام علیہ کرنے لگیں اور جنگ کے عداب حضرت عباس ابن علی اپنے بابا علی کی طرح سکھاتے رہے اور یوں دن گزرتے رہے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوہیت تک آ پہنچا آپ کی عمر مبارک ابھی اٹھارہ سال تک ہی پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا تھا ناظرین المختصر بس دس محرم کی رات جب ہر ماہ آپ نے اپنے بیٹے کو وسیعت کر رہی ہے کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے ایک مرتبہ حضرت زینب سلام علیہ حضرت علی اکبر کو بلاتی ہیں سینے سے لگا کے فرماتی ہیں اے میرے بیٹے کل تمہیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اسی سے اجازت لو حضرت علی اکبر نے کہا اے میری ماں زینب کیا آپ میری ماں نہیں ہیں حضرت سیدہ نے فرمایا اکبر میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے لیکن جس نے تمہیں جنا ہے وہ بی بی امی لیلہ ہے جاؤ بیٹا اپنی ماں سے ملو اور اسے ماں کہہ کے بلاؤ حضرت علی اکبر روتے ہوئے اپنے ماں کی خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری ماں آپ پر سلام ہو حضرت امی لیلہ سلام اللہ علیہ رو رو کے کہتی ہیں اے نوجوان کون ہو تم آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا شاید تم بھول گئے ہو حضرت علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری ماں مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہے بس اتنا کہنا تھا بی بی امی لیلہ رونے لگیں اور حضرت علی اکبر کو سینے سے لگا دی اور کہا اے اہلی اکبر اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا شبیہ رسول اللہ بنایا میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں حضرت امی لیلہ سلام اللہ علیہ نے ایک صندوق کھولا اور کبھی چھ ماں کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں کبھی ایک سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں کبھی دو سال کے کبھی پانچ سال کے اور کہتی ہیں میں نے سب تیرے لیے بنائے تھے بس بی بی امی لیلہ سلام اللہ علیہ نے کہا اے اکبر یاد رکھنا میں کنیز کی بیٹی ہوں اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تمہارے بابا حسین جو فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے جو نبی کا نواسہ ہے جو ذریعت رسول خدا ہے ہمیشہ مجھ سے خوش ہو ہائے اکبر یہ لوگ تو دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کے رسول کے نواسے کے دشمن ہیں اکبر کل میرے بیٹے کو زہرہ کے بیٹے پر قربان ہونا ہے ایسی قربانی دینا کہ تیری ماں زہرہ کے سامنے سرخرو ہو جائے ناظرین بس رات ڈھلنے لگی اور سورج تلو ہوا اور آزان علی اکبر سے فضا گونچنے لگی امام حسین ابن علی علی علیہ السلام ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فوج یزید نے حملہ کر دیا ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا حضرت علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے لیکن کبھی ابباس کی بیٹی آ جاتی تھی کبھی خود کی بیٹی آ جاتی تھی کبھی حضرت حبیب آ جاتا تھا کہ مولا ہمارے سامنے ہم شکل پی عمر زبا ہو ہمیں پہلے اجازت دیں کہ ہم حضرت علی اکبر کے قدموں پہ گربان ہو جائیں ہم آپ کے قدموں پہ گربان ہو جائیں بس جب کوئی نہ رہا امام علی مقام امام حسین ابن علی علی علیہ السلام تنہا ہو گئے حضرت علی اکبر قریب آئے اور عرض کرنے لگے اے میرے بابا اپنے بیٹے کو اجازت دیجئے کہ وہ بھی میدان میں جائیں امام حسین ابن علی علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا چہرے کو دیکھا اور کہا اے اللہ ان لوگوں کے لئے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صیرت و صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے اے اللہ مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہروں کو دیکھتا تھا اے اللہ میں نے تیرے دین پہ میرا ہمشکل پیمبر بیٹا قربان کیا مولا نے کہا اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماں سے الودا کہہ کے آنا ناظرین تاریخ نے یہ تحریر کیا کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لئے حضرت علی اکبر خیام میں گئے خیام میں کوہرام برپا ہو گیا واویلہ کی صدائیں عام ہونے لگی حضرت علی اکبر سے پہلے اتنی بلند آواز میں بی بیوں کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی بس حضرت علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں فوجہ یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو فن نار کرتے ہیں تاریخ نے تحریر کیا کہ فوجہ اشکیہ کو حضرت علی کی یاد آگئی پہلے حملے میں حضرت علی اکبر نے اٹھارہ سو فوجہ یزید کے لوگوں کو فن نار کیا بس لڑتے لڑتے حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو گھوماتے ہیں اور امام حسین ابن علی علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں امام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے کچھ کہنا چاہتے ہو حضرت علی اکبر نے عرض کیا اے میرے بابا میں نے تین دن تک پانی نہ پیا ہے ہونٹ خوشک ہو گئے ہیں اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں میں کہتا ہوں کہ وہ امام وقت پہ قیامت کا لہمہ تھا اور فرمانے لگے اے علی اکبر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں اکبر تم ایسا کرو کہ میری زبان اپنے موہ میں ڈالو ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام مل جائے ناظرین تاریخ کربلا گواہ ہے کہ حضرت علی اکبر نے امام علی مقام کی زبان مبارک موہ میں ڈالی اور زارو کتار رونے لگے فرمانے لگے اے میرے بابا آپ کا موہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوشک ہے امام حسین ابن علی علی علیہ السلام رو پڑے اور کہا اکبر جاؤ تمہارے لئے دادا جامع کوسر لے کے تمہارا انتظار کر رہی ہیں بس علی اکبر پھر سے میدان میں جاتے ہیں ہزاروں کی فوج کو فینار کرتے ہیں عمر ابن سعید کہتا ہے یہ ابباس کا شاگرد ہے یہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا پوتا ہے اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی پورے لشکر کو کہو کہ مل کے حملہ کرے اور جو دور ہے ان سے کہو کہ تیر چلائیں ایک طرف امام علی مقام کے ہمشکل پیمبر بیٹے تھے دوسری طرف ہزاروں کی فوج تیر چل گئے بھالے چل گئے کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پر برچی ماری اور توڑ دی اور ہنسنس کے کہنے لگا دیکھتے ہیں کہ حسین یہ برچی کیسے نکالتا ہے حضرت علی اکبر صدا دیتے ہیں بابا میری مدد کو آئیے امام حسین ابن علی علیہ السلام جب میدان میں آتے ہیں حضرت علی اکبر تک پہنچتے ہیں علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے ہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سینے میں کوئی تکلیف ہے حضرت علی اکبر نے کہا بابا ایک ظالم نے مجھے سینے پر برچی ماری ہے اور یہ کہتا رہا کہ دیکھتا ہوں حسین یہ کیسے نکالے گا بس وہ کلمہ گودور سے ہنس رہے تھے اس غریب اور مظلوم باپ کا تماشا دیکھ رہے تھے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آسمان کے طرف نگاہ کی اور کہا اے میرے دادا ابراہیم دیکھ میرے اسمائیل میں کس طرح قربان کرتا ہوں نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے اسمائیل کے ہاتھ بدھے ہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام نے برچی کو کھینچا جیسے ہی کھینچا اس برچی کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے حضرت علی اکبر میدان کربلا پہ تڑپنے لگے امام حسین ابن علی علیہ السلام خون علیہ السلام کو آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ گواہ رہنا میں تیرے سلام کے لیے اپنا ہم شکل پیمبر بیٹا قربان کر چکا ہوں سلام ہو شہزاد علیہ السلام پر ناظرین یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچاسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بعد